محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا دل میں رکھا جائے بلکہ اس کا اظہار کرنا ضروری ہے اظہار کرنے کے لئے ان کی خوشی میں خوشی منانا ان کی غم میں غم منانا لہذا آج روز آشورہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا دن ہے لہذا اس عجر رسالت کو عدا کرنے کا ایک عظیم ترین رخ یہ ہے کہ ان کے غم میں غم منائے جائے لہذا ایک رخ تو یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ تنہا شیعہ نہیں ہیں بلکہ عجر رسالت ہر مسلمان پر واجب ہے لہذا تمام کی تمام امت مسلمہ رسالت کا عجر عدا کرنے کے لئے فرزند رسول کے غم میں عزاداری کرنے کے طور پر یہاں پہ نکلی ہے ایک رخ تو یہ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آ کر کہ بتایا ہے کہ ہم کبھی بھی ظلم کو پرداست نہیں کرتے ہیں لہذا ہم قیام ہمارا خروج ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز کو بلن کرنا ہے لہذا کربلا تک یہ حدف محدود نہیں ہو کے رہا ہے بلکہ امام حسین کی تاثیر کرتے ہوئے ان کے عزیز و اقارب نے اسیر ہو کر بھی اور ان کے بعد ان کے شیعوں نے ہمیشہ آشورہ کے دن اور ہمیشہ اس طرح کی مناسبتوں پر یہ جلوس نکال کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ظالم کے خلاف قیام کرتے رہیں گے لہذا ہمارا دوسرا حدف یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ روز آشور کا جلوس ہمیشہ کسی بھی زمانے کا کوئی بھی ظالم ہو چاہے اس زمانے کا یزید و ابن زیاد ہو عمر سعد یا شمر ہو یا آج کا کوئی بھی ظالم ہے ہمارے یہ جلوس ہمیشہ اس پیغام کو دیتے رہے ہیں کہ یہ جلوس ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلومیت کی حمایت میں رکلتے رہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ آگران ایک پیغام جو تمام امت مسلمہ کو جو ہے دیجئے جنوس کا جو ہے لیکن پیغام کے سلسلے میں ہمارے اسی گفتگو سے پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ ہم حقیقی معنوں میں اگر اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پیغمبر اکرم کی سنت کو دیکھیں کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے اور وہ بھی قرآن کریم کے تحت جس میں عظیم ترین سنت جو وجوب کا حکم رکھتی ہے وہ ہے پیغمبر کے قرابتداروں سے محبت لہذا مسلمان پر فریضہ یہ ہے کہ تمام عبادتیں اپنی جگہ پر لیکن ساری عبادتیں منحصر ہیں پیغمبر کی اولاد سے محبت پر لہذا ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے رسول اکرم کی محبت رسول اکرم کی اولاد سے محبت اس محبت کا حق ادا کریں اور اس کے بعد ان کی پیروی کریں اگر محبت کے بعد پیروی کر رہے ہیں تو یقین الرسول کے یہاں ہماری عبادت میں قابل قبول ہیں لہذا رسول کی سنت ہمیں دیکھنی ہے کہ رسول اکرم کی سنت یہی رہی ہے کہ کبھی حسین کو آگوش میں بٹھایا ہے کبھی حسین کو کاندوں پر بلن کیا ہے یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ مکمل اسلام حسین کی محبت میں ہے یہی آج ہمارا پیغام بھی ہے تمام مسلمان جوانوں سے کہ آؤ رسول کی اولاد سے محبت کرنے کے بعد اپنے اس اسلام کو ظاہر کریں کہ ہمارا اسلام منحصر ہے حسین کی محبت میں آل رسول کی محبت میں ان کی خوشی میں خوشی منائے ان کے غم میں غم منائے ماشاء اللہ ززاک اللہ خیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈیا تردار اللہ اور مسلسل یہ جو لوز اپنے مقام تک جائے گا آپ دیکھتے رہیے اور سبی لوگوں کو شیئر کریں خدا حافظ